میرے دیدو اس وقت سب سے زیادہ مسئلہ روزانہ کی دہاری اور مزدور طبقہ اور دنگادہ طبقے کے رزق ہے راشق ہے معاشق ہے بڑی پریشانی لیکن یعنی دیکھئے گا کائنات میں دنیاں پر نہ کئی بادشاہ رضاق ہے کہ رزق اس کے ذمہ ہے نہ کی انجیوز نہ کوئی ادارہ نہ کوئی سوسائیٹی نہ کوئی کمپنی رزق کی ذمہ آئے رزق اللہ کی ذمہ یہ ہے اور اللہ اگر رزق کو بند کرتا ہے تو نافرمانی اور گناہ کی جیسے اس کو حکومتوں کو قصور نہیں ہے نا حکومتوں کو وہ امکانیاں دیں رضاق اللہ نے تو نہیں کہا کہ حکومت رضاق ہیں اللہ نے کہا انجیوز رضاق ہیں اللہ نے کہا آپ کے رشتہ دار رضاق ہیں اللہ نے نہیں کہا کمپنی رضاق ہیں جو رب کتے کو رزق دیتا ہے جو رب گتے کو کھانا کھلاتا ہے جو رب کھوڑے کو بھوکا نہیں مارتا جو رب ہندو کو غیر مسلم کو بھی کھلاتا ہے فیراؤن، شتر، قارون، نمرود کو بھی اچھے پرٹھے کھلاتا رہا وہ مسلمان کو کیسے بھوکا مارے گا کیوں ہاتھ پا ہاتھ رکھ کے بیٹھے اللہ کی ہر کام میں خیل ہوتی ہے اللہ بعد وقت فسائل پڑھانے کے لیے مشکلات کھڑ گا دیتے تھا کہ بندہ تعبت اللہ کو یقصد الرزق علیہ شاہ بھی کیوں بھول گئے ہم قرآن کو؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ امام دا پتن فی لفظ اللہ علیہ اللہ کی رسک ہو کائنات بوری کو تمیر پر اللہ رسکتے ہیں کوئی حکومت نہیں کوئی اٹیوزری کوئی کمپری نہیں کوئی گروپ نہیں تو کیوں ہمیں درودہ تو پوچھوں دیتے ہیں بھئی؟ اللہ سے کیوں نہیں مانتے؟ حضر از نون مسیر رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ وسلم تلکہ تھے دو اور بودروں کے دوبارے میں وہ مسجد میں نماز پڑھتے تھے اور پھر اللہ کی بارے میں مصروف رہتے تھے تو امام صاحب نے پوچھا حضرت آپ کو کھانا کہاں سے ملتا ہے؟ تو پھر میں صبر کروں پہلے میں نماز دوبارے روٹالوں جو آپ کی پیچھے پڑھی ہے جس امام کو اندھے کو اتنا خبر نہیں رضاق اللہ ہے مسجد نہیں انتظامیہ نہیں کمیٹی نہیں اللہ نہیں بادشاہ نہیں عقومت نہیں جس کو اتنا خطنی رضاق اللہ ہے اللہ رزق دیتے ہیں اللہ رزق کا مال ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی میں نماز دوبارے روٹا پاؤں کیا ہو گیا مسلمان کو کہ مسلمان اسے اگر کسی نے شناختی کاٹ کے نمبر مانگی تو دوسیوں جگہ پر شناختی کاٹ نمبر درج کروا دیئے کہ درسی براشر مل جاؤ درسی براشر مل جاؤ ارے بھئی مسلمان اتنا تو اپنے آپ کو بھی زیادہ نہیں کرواتا اتنا ضریر نہیں کرواتا اس فید پوش نے یاد رکھیں گا غیرت مند مسلمان کبھی کسی کے دروادے پر اسرہ نہیں دیتا غیرت مند مسلمان دس جگہ پر شناختی کاڑنا بن نہیں دکھواتا غیرت مند مسلمان بیس جگہ پر ترخواستے نہیں دیتا کیوں بھول جاتے ہیں مجھے وہ منظر یاد آتا ہے بیت اللہ ایک پکشن تھا ادھر سے کجورے بٹھ رہی تھی ادھر سے بٹھ رہی تھی ادھر سے بٹھ رہی تھی میں بیت اللہ میں دیکھ رہا ہوں آخر ایک لین میں کیا تاکہ درسی بھی وہ بہت بڑھے مہر لین میں عربی بانٹتے ہیں شام کو تو عربی نے کہا وہ بانٹنے والا انڈیا تھا یا برمی تھا لیکن ردو جانتا تھا اس عربی نے اس کو کہا کہ بھئی یہ پاکستانی رضاداری چھوڑا آدمی اس کو نہیں دینا وہ پاکستانی سے لگتے ہر جگہ سے مانگ لیتے ہیں یہ عربی آدمی نے بیت اللہ میں بیٹھ کرنے گا ہم میرے عزیزوں اللہ کی رضا کے لیے خوف خدا کریں کہ حضیر آدم نے نمبر مانگی ہے تو ادھر پورا پورا خاندان کے نمبر دیئے خاندان کے دس گندے دس گندوں کے نمبر شانتی گاڑ کے نمبر دے دیئے سو بھائی حکومن نمائی نے ادھر شانتی گاڑ کے نمبر دے دیئے سوٹی سی وغیرے نمائی ادھر درقاسے دے دیئے امٹی ادھر نمائی وہ بھائی دس تطبیق میں جگہ پر درقاسے دیئے ہوئی ہیں وہ سوارا دن ادھر اتھر بھلتے ہیں وہ بھائی کتا اتنا ظلیل نہیں ہوتا اس کے لیے اللہ اس کو کھلاتا بغیر اسواب کے ساری دنیا کو اللہ بغیر اسواب کے بغیر انجیوں کے بغیر کسی حکومن کے گھرے کو نہیں کھلاتا گھوڑے کو نہیں کھلاتا سانت کو نہیں کھلاتا اللہ آپ کو نہیں کھلا سکتا کیوں بھول گیا مسلمان میرے دوست سے مجھے یاد آتا ہے جب بھی اللہ اس ٹھینٹے تو گناہ ہو جیسے نہ گناہ چھوڑتے نہ فرمانے چھوڑتے اللہ رسک وزید کر دے گا ایوٹ کمپنی کراچی پاکستان قیدہ واد میں تھی تو اس وقت نے ساتھی کو نکالا منیجر میں اب اس نے کہا کہ دیکھو یہ منیجر اردو بولنے والا مہاجر ہے اور میں چونکہ پنجابی تھا جہا تھا اس کے تاسو میں نکالا شکلے شروع کر دیئے شکلے شروع کر دیئے گھلی شروع کر دی ایک مہینہ دو مہینے گزر گئے خوب پریشان ہو شادی ہونے والی تھی اس کی اکیس ہزار ترخاتی شہر بیس پلس تھی اب شادی بھی ہونے والی تھی گھر بھی منعنا تھا بغیر بغیر ادھر یہ نکال دی اب بہت پریشان کفری الفاظ کہنے لگے گالی دینے لگیا دو مہینوں کے بعد اللہ نے کیا اس کا چچا آیا سوڑی عرب سے چچا کسی بڑی کمپری میں بڑا افسر تھا اس نے کہا یا مجھے ضرورت ہے مہینوں پر بہتر کیا وہ آپ کو بھرتی کرواتا ہوں اللہ نے مہین کیا اس کا چونکہ بڑا افسر پر ہی خود بیٹھا تھا خود انٹرول لیتا تھا اس نے بھرتی کر گیا یہ شخص کو یہاں بیس پرس سے ایکیس صداف سے نکال رہا تھا وہ سوالات پر مہینوں پر دیوٹی کرنے لگیا اب اس کو کسی نے بتایا کہ تو ٹھو گنہ دے رہا تھا جو کسی مہجرے دوشنے نکال دیا مہجر نہ نکال دیا اللہ نے تیرے لئے بھلا کیا تھا تیرے خیر دے چی تیرے لئے سہے اللہ آمدین کے بڑھا رہا تھا اور تمس ہم جناتا تھا فلان مہجرے فلان ایس ہے فلان ایسا ہے کوروانی دنیا میں کائنات میں کوئی مہجر نہ نکال سکتا کوئی پنجابی نہ نکال سکتا کوئی پختم نہیں کار سکتا یہ کلمہ جو نہیں پڑتا تو اس کے الفاظ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں اس کے الفاظ ہوتے ہیں جس کو اللہ پڑھ گی کئی نوی مالنا اس کے الفاظ ہوتے ہیں مسلمان کے الفاظ نہیں ہو سکتے اللہ تیرے اسباب بڑھا رہا تھا تیرے امرو بڑھا رہا تھا تیرے ترقہ بڑھا رہا تھا تکہ تو شادی بھی ہو جائے تیرے خرچے بھی پورے مطاعت جنا ہو اور تو کو گلے دے رہا تھا اللہ کے بندو کو تو میرے دیدو یہ کرونا یہ کمر جائیں گے چند دن ہیں جیسا اللہ نے آج تک بھوکا نہیں مارا گتے کو بھی آپ کو بھوکا نہیں مارے گا خیرت مند بنے اللہ کی رضا کے ہے اللہ کی آگے چکے جیتنے درخواست ہیں ہم سو ہیدھر بیس بیس دے رہے ہیں وہ ایک درخواست روح کر ہم سو بھا کر دے رہے ہیں اللہ جن کی برکت مفلے سے فلاس غربت ختم کر دے گا آئیے ہم آج سے اللہ سے مانگیں یہ بس اس لیے تنگی آدھی اللہ خود کہتا ہے جب چاہتا ہوں ملک بڑھا دیتا ہوں جب چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں معیشتہ ملکہ کن دن کا کن کا تنگ کرتا ہوں جو نہ فرمانیاں گناہ کرتے ہیں آئیے گناہ چھوڑ دیں اور اس سے رجوع کریں وہ رب غیرت مند اللہ ہے خیرت مند مسلمان کو پسند کرتا ہے غیرت مند ہونے تو ثبوت دیں اور مات تک کے لئے غربت کو بھگا دیں اندر سے مانگیں موسیقی